مانیپور میں تشدود ہم نے کا نام نہیں لے رہا ہے تازم عاملہ ریاست کے بشری پور زلے کا ہے جہاں میتے تقے کے تین لوگوں کا گھر میں خوز کر قتل کر دیا گیا ہے واردات کوکٹا علاقے میں صبح قریب دو بچے ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ وارد نمبر آٹھ کے ایک خاندان کو ریلیف کیاپ میں بھیجا گیا تھا جس کے بعد بزرگ اور اس کا بیٹا رکھوالی کے لیے گھر میں رکا تھا رات میں اچانک کوکی تبکے کے لوگ آئے اور دوروں کا بے رحمی سے قتل کر دیا گیا الزام ہے کہ باپ بیٹے کا قتل کرنے کے بعد کوکی گاؤں کے ایک اور گھر میں گھسے اور وہاں بھی ایک شخص کا گولی مار کر قتل کر دیا گیا مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کوکی تبکے کے کچھ شرپسند بفر زون کو پار کر کے میتے علاقے میں گھسے اور فائرنگ اور آگزنی کی تین لوگوں کے قتل کے بعد علاقے میں کشیدگی کو دیکھتے ہوئے بھاری تعداد میں سیکیورٹی اہلیکار تینات کیے گئے ہیں ہاتھ میں چاکو کٹا ہوا ہے ایک پاؤ میں کٹا ہوا ہے ایک گھلے کے پاس کٹا ہوا ہے پھر اس کے بعد گھولی مار کے اور میرے ماما کے دو پورا سر میں مارا ہوا ہے گھولی یہ میتے علاقہ ہے اور پاس اس کے پاس پہ ہی جو پہاڑی ہے وہاں پر کوکی علاقہ ہے جو یہاں کے ستانی لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوکی ایڈیا کے طرف سے جو اپد روی ہے وہ یہاں پر آئے اور گولی مار کر ان دونوں کی حتیہ کر دی اور ہمارے ساتھ اس پر بات کر نکلے ہمارے نمائندے سومیت سین ہمارے ساتھ جڑیں گے لیکن آپ کو بتا دے کہ مڑی پور تقریباً تین مہینے ہو گئے ہیں تشدد کی آگ ابھی بھی یہاں پر بڑکی ہوئی ہے سومیت آپ سے جانا چاہیں گے جس طریقے سے میتے تقیے کے تین لوگوں کا قتل کیا ہے کوکی سمدائے کے ذریعے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو سیکیورٹی بفر زون تھا اسے کروس کر کے یہ لوگ یہاں تک پہنچے ابھی سیکیورٹی کو لے کر جو پختہ دعوے کیے جا رہے ہیں انتظام کے کیا وہ دھراتل پر گراؤنڈ پر نظر آ رہے ہیں واقع میں دیکھیں سیکیورٹی پورسز کو گراؤنڈ میں دیکھا جا رہا ہے لیکن سیکیورٹی پورسز کتنا کام کر رہا ہے اس پر ایک سوال اگنا شروع ہو چکا ہے کیونکہ یہ جو کوکتہ علاقہ ہے یہ یہ زیادہ تر مسلمان سمات کے لوگی سمدائے کے لوگی یہاں پر رہتے ہیں کچھ میٹی سمدائے کے گھر یہاں پر تھا اور کچھ کوکی سمدائے کے لوگوں کے گھر بھی یہاں پر رہتا تھا موسٹی یہاں پر مکس کلچریسٹ لوگی رہتے ہیں